بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسپائیڈر اسلامی کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم اگرچہ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سورہ اقرآ بسم ربی کے لگے خلق کی افتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورہ مدسر کی بعد آیتیں نازل ہوئیں لیکن وہ پہلی سورت وہ سورت جو مکمل طور سے پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کریم کی ایک طرح سے تمہید بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے یہ سات آیتیں ہیں جن میں پہلی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہے یعنی باری تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور بیچ کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں یعنی کچھ تو حمد و سنہ کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کو اس کام کے لئے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلات لمن لم یقراب فاتحہ تلکتاب جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جلد قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس میں ایک حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جن میں سے آدھا حصہ میرے لئے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لئے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی یعنی میرے بندے نے میری حمد کی ہے میری تعریف کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اسنا علیہ عبدی کہ میرے بندے نے میری پھر تعریف کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالکی عمددین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے یعنی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندے کے درمیان اور یہ آیت یعنی ایہا کا نابض و ایہا کا نستائین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ ایہا کا نابض کے معنی ہے کہ ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہم جو سنا ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا جملہ ہے ایہا کا نستائین جس کے معنی ہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے اس لئے یہ فرمایا گیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے لیکن ساتھ ہی باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدین السراط المستقیم جس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھ راستے کی ہدایت عطا فرما تو عق تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لئے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی یعنی سراط المستقیم مانگ رہا ہے تو اس کے سراط المستقیم عطا ہوگی یہ تفصیل صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلو علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو نماز کے اندر اس کی ہر آیت پر وقت کرنا چاہئے یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا تھوڑی دیٹھ ٹھہرے اور تصور اگر یہ کیا جائے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے حمدن عبدی یعنی مرے بندے نے منی تعریف کی ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور جسی طرح جب الرحمن الرحیم کہے تو تھوڑی دیٹھ ٹھہرے یعنی ایک لمحے کے لئے ٹھہر جائے اور تصور کرے ایک مرے پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اسنا علی عبدی یعنی میرے بندے نے میری سنہ کی ہے اور جب مالک یعنی دین کہے تو پھر ٹھہر جائے ایک لمحے کے لئے اور یہ تصور کرے کہ باری تعالی نے فرمایا کہ مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور اسی طرح یاکن عبد و یاکن استعین اور حضن السراط المستقیم میں بھی تو ہر آیت پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی یہ بات کوئی اچھی نہیں لگتی کہ ہر فقرے کے جواب میں اللہ تعالی کچھ فرما رہے ہوں اور آپ بگتو آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان الفاظ کا یا اس جواب کا کوئی انتظار یا اس کا کوئی موقع آپ نے چھوڑے اپنی تلاوت کے ذرمین تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر آیت پر تھوڑا وقف کر کے اس کو پڑھنا چاہیے اب اس سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ آیت ہے تو چھوٹی سی لیکن اس کے دو حصے ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنے کا ذکر ہے اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت یعنی رب العالمین بیان فرمائی جائی ہے جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے کہ الحمدللہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں دونوں ترجمہ کیا جا سکتے ہیں لیکن تعریف کا سرجمہ کرنا اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ یہ شکر کو بھی شامل ہے تعریف زیادہ عام چیز ہے اور شکر خاص چیز ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا مستحق ہے یعنی اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے اس کا شکر بیدا کرنا چاہیے لہذا اس کا ہم ترجمہ تعریف سے کریں گے تو اس میں شکر خود بخود شامل ہو جائے گا اور شکر خود بخود اس درجہ شامل ہو گیا ہے کہ الحمدللہ کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے ایک مشہور فقرہ بن چکا ہے اور عام حالات میں بھی جب آدمی اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اس میں الحمدل میں جو الف لام ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریف الحمد ویسے تو مفرد کا لفظ ہے تعریف لیکن جب الف لام اس پر داخل ہو گیا تو اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب علماء کرام نے تمام تعریفیں کیا تمام تعریفیں اللہ کیا یہ ایک عجیب اور عظیم حقیقت کی طرح بشارہ ہے اور وہ یہ کہ یوں تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہتے چیزوں کی تعریف کرتا ہے کوئی عمارت اچھی بنی ہوئی ہے کہتا ہے بڑی اچھی عمارت ہے کوئی باغ اچھا خوشنما ہے تو کہتا ہے بڑا اچھا خوبصورت باغ ہے کوئی جنگل ایسے خوشنما نظر آتا ہے تو کہتا ہے بڑا دل فریب جنگل کوئی پہاڑ کے مناظر اچھے نظر آتے ہیں تو کہتا ہے بڑی دل فریب مناظر ہیں تو تعریف تو دنیا میں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں مختلف چیزوں کی ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ جملہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں تعریف کی جائے کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے حقیقت اگر دیکھو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی تعریف ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی اگر آپ کسی عمارت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بڑی شاندار عمارت ہے بڑی خوبصورت عمارت ہے بڑی مستحقم عمارت ہے بڑی اچھ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے خوب بنایا یہ حقیقت میں اس کی کارگری کی تعریف ہے اس کی انجینئرنگ کی تعریف ہے اس کی آرکیٹیکچر کی تعریف ہے اور جس شخص نے بھی جن لوگوں نے اس کے بنانے محصہ لیا ہے ان کی تعریف اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ یہ فلان کتاب بڑی اچھی ہے بڑی مفید ہے بڑی نافع ہے اس کو پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو حقیقت میں کتاب کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ کتاب لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اس کو بہترین طریقے سے لکھا تو یہ عام دستور کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اس کے موجد کی تعریف ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کی اگر کوئی تعریف کی جائے گی تو پھر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی اگر آپ کسی پھول کو دیکھ کر کہ بڑا خوبصورت ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بنانے والا بڑا عظیم و شان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کسی باغ کو دیکھ کر کہ یہ بڑا خوبصورت ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اگر آپ کسی آسمان کے اوپر نظر آنے والے ستاروں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑے چمکدار ہیں بڑے خوبصورت ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کے طرف تمام تعریف لوٹتی ہیں یہ معنی جمعہ 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 کا پروردگار ہے رب العالمین تو اگر غور سے دیکھو تو یہ پہلے جمعہ کی دلیل ہے الحمد اللہ کے معنی تمام تعریف اللہ کی ہے رب العالمین اس کی دلیل ہے کیوں ہے اس لیے کہ وہی پروردگار ہے تمام جہانوں کا تمام جہان اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں نہ صرف پیدا کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کی پرورش وہی کر رہا ہے